بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے انڈیئرے سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم ایک اور بہت امپورٹنٹ تھیورم ٹرائنگل اینگل سم تھیورم پروف کرنے لگے ہوں سو اس تھیورم کا مقصد کیا ہے کہ کسی بھی ایک ٹرائنگل میں جو تینوں اینگلز ہوتے ہیں ان کا سم 180 ڈگری کے برابر ہوتا ہے یہ ہم نے پروف کرنا ہے اس تھیورم کا استعمال کئی سارے تھیورم میں آپ کو پروف نہیں کروایا گیا ہے آپ کی بوت میں تو میں آپ کو یہاں پر پروف کروا رہا ہوں اس تھیورم کو سمجھنے کے لیے آپ کو جو پچھلا تھیورم ہے alternate interior angles تھیورم پتا ہونا چاہیے corresponding angles تھیورم بھی ہم نے اسی سے نکال آئے یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ corresponding angles کیا ہوتے ہیں تب ہی آپ کو یہ تھیورم سمجھا پائے گا تو آپ نے غور کیا کہ دیکھیں یہاں پر ہر چیز ایک دوسرے سے connected ہے تو جب ہی میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ پہلی ویڈیو سے آپ دیکھتے بھی آئیں اگر پچھلی تمام ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی تو آپ کو بات طریقے سے سمجھ میں آئے گی ایک ایک step کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہوتا ہے تو آپ نے پچھلی تمام ویڈیوز دیکھنی ہے تب ہی آپ کو یہ تھیورم آسانی سے سمجھا پائے گا تو چلیے تھیورم کا ہم اسٹیٹمنٹ پڑھ لیتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر اس اسٹیٹمنٹ میں لکھا ہے کہ the sum of the measure sum کا مطلب plus ہوتا ہے کہ the sum of the measure of the angles of a triangle ایک triangle کے angles کا sum measurement کے اعتبار سے برابر ہوگا 180 degree یہ ہم نے proof کرنا ہے تو ہمیں if اور then یہاں پر نہیں دیا ہوا wording سے ہی ہمیں نکالنا ہے کہ given میں ہمیں ایک triangle ABC دیا گیا ہے اور triangle کے جو تینوں angles ہیں angle A, angle B, angle C ان تینوں کا plus 180 degree کے برابر ہوگا یہ ہم نے ثابت کرنا ہے تو میں diagram بنا لیتا ہوں یہ میں نے triangle لے لیا ہے ABC اس کے تین interior angles ہیں یہ رائے angle A یہ angle B ہوگا یہ angle C ہوگا تو کسی بھی triangle کے تینوں angles کا sum 180 degree کے برابر ہوگا یہ ہم نے proof کرنا ہے اچھا اب ہمیں triangle دیا گیا ہے اور ہم نے proof یہ کرنا ہے کہ تینوں angle کا sum 180 degree کے برابر ہونا چاہیے اس کے لیے اب ہم نے سوچنا ہے کہ اگلا step کیا ہونا چاہیے ہمارا کس طرح سے ہم اس theorem کو proof کر سکتے ہیں تو interior angles تو ہمیں بتائیں ٹھیک ہے اب اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ میں additional construction کروں جو ہمیں given میں نہیں دی گئی ہے کہ ہم کسی طرح سے interior angles کو add کر کے 180 degree بنائیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہ جو side BC ہے اس کو میں یہاں پر extend کروں گا اور یہاں پر ایک point کا نام دے دوں گا میں D ٹھیک ہے یہ پہلا step ہم کریں گے تاکہ ایک extended side ہو جائے گی ہمارے پاس تو یہاں پہ میں نے یہ side بنا دی ہے اس کے بعد next step میں یہ جو آپ کو side AB نظر آ رہی ہے اس کے parallel میں point C سے ایک side لے رہا ہوں ٹھیک ہے تاکہ میں exterior angle کے ساتھ کوئی تعلق بنا سکوں interior angles کا یہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو next step میں ہم نے یہی کیا یہاں پر میں نے point A کا نام دے دیا تو یہ جو آپ کو CE نظر آ رہا ہے یہ basically parallel ہے side AB سے اگر parallel ہوگا تو لازمی آپ کو یاد ہے نا فشلہ theorem ultimate interior angle theorem تو ہم جو interior angle ہیں اس کا exterior angle کے ساتھ ہم تعلق بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہی کام ہم کرنے جا رہے ہیں اچھا اب اگر آپ اس کو دیکھیں اب یہ جو چیز ہم نے بنائی ہے اس کو ہم لکھ لیتے ہیں اپنے پاس construction میں کیونکہ یہ اماری additional construction ہے produce BC to D BC side کو میں نے produce کیا ہے آگے بڑھایا ہے point D تر ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے draw کی ہے CE یہ جو side CE ہے اس طرح سے کہ یہ parallel ہو AB کے تو CE parallel to AB یہ کام ہم نے additional construction میں کیا ہے تو میں نے یہاں پر لکھ دیا اب proof کی heading ڈال کے proof table ہم دیکھ لیتے ہیں اپنے پاس بس آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے construction کیا کیا ہے اور given میں آپ کو کیا دیا گیا ہے یہ آپ نے reasoning میں دینا ہوتا ہے اچھا سب سے پہلے step کے اندر AB اور CE کو parallel لے رہے ہیں جیسے کہ ہم نے construction میں لیا تھا اور side AC کو transversal مان رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں میں نے lines بنا دی ہیں کیونکہ جب بھی parallel کے بات ہوتی ہے تو آپ lines سوچ رہے ہوتے ہیں AB اور CE یہ دونوں parallel ہیں اور AC کو میں transversal مان رہا ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے ہم چل رہے ہیں تو یہ میں نے AC کو transversal مان لیا ہے اگر ایسا ہے تو alternate angles اس کے برابر ہوں گے تو یہی چیز ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں کہ AB CE parallel ہیں اور AC کو ہم transversal مان رہے ہیں یہ ہم نے construction کی تھی ٹھیک ہے نا یہ construction کی تھی نا کہ یہ دونوں parallel ہیں اگر میں AC کو transversal مان رہا ہوں تو دیکھیں جو alternate interior angles ہوتے ہیں ایک یہ angle ہو گیا parallel line اور transversal کے درمیان ایک vertex پر اور parallel line اور transversal کے درمیان دوسرے vertex پر یہ دونوں angle برابر ہونے چاہیے ہیں alternate interior angles کیوں رہا ہمیں تو یہ دونوں angle میں نے برابر لے لیے یہ angle A interior angle ہو گیا اس کو میں نے angle 1 کہہ دیا یہ دونوں angles برابر ہوں گے measurement angle A congruent ہو گا angle 1 کے کیونکہ alternate interior angles کی رہا ہوں ہے اب اس کے بعد next step میں جہاں پر ہم انہی دونوں lines کو parallel مان رہا ہے بس میں نے transversal change کر دیا ہے BD ٹھیک ہے سو یہی دونوں lines parallel ہیں AB اور CE یہ construction کے اعتبار سے parallel تھی ہیں اب جو میں transversal لے رہا ہوں وہ یہ BD transversal ہے ٹھیک ہے اس کو اگر میں transversal مان رہا ہوں تو یہ جو interior angle angle B ہوگا اس کا exterior angle سے جو تعلق بنے گا وہ یہ والا angle ہوگا یہ دونوں corresponding angle ہیں دیکھیں parallel line سے اور transversal سے ایک اندر والا angle اور parallel line سے اور transversal سے ایک باہر والا angle یہ دونوں corresponding angles کلاتے ہیں اور یہ بھی برابر ہوتے ہیں تو یہی کام ہم کرنے لگے ہیں سب سے پہلے میں لکھ لیتا ہوں ABCE parallel ہیں اور BD transversal ہے یہ ہمیں construction میں کیا تھا تو اس اعتبار سے جو میں نے نام دیا ہے angle B اور angle 2 یہ دونوں بھی برابر ہوں گے angle B اور angle 2 congruent ہوں گے کیونکہ corresponding angles theorem ہے ٹھیک ہے last video میں میں نے آپ کو بتایا تھا alternate interior angle سے ہی corresponding angles theorem بھی بنتا ہے تو آپ یہ نام دے سکتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں ان دونوں equations کو add کرتے ہیں next step ہمارا سارے کام ہو چکے ہوئے ہیں اب ہمیں addition والے کام کرنے left side left side پہ add ہوگی right side right side پہ add ہوگی ٹھیک ہے میں نے یہا لکھ دیا measurement angle A plus measurement angle B left side پہ یہ دونوں لکھ دیا پھر equal کا نشان right side پہ right side add ہو جائے گی measurement angle 1 plus measurement angle 2 برابر ہو جائے گا تو یہ equality کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہم left side left side پہ add کریں اور right side right side پہ add کریں ہم equations کو add کر سکتے ہیں تو یہی میں نے یہاں پر reasoning لکھ دیا addition property of equation اب دیکھیں اب آپ کو technique سمجھ آئے گی کہ ہم کرنے کیا لگے ہیں آپ دیکھیں کچھ سمجھ آیا آپ کو پہلے میں نے ان دونوں interior angles کا اس exterior angle سے تعلق بنایا یہ دونوں add ہو جائیں گے تو total exterior angle بن جائے گا ہمارے پاس کیونکہ یہ دونوں adjacent angles ہیں adjacent angles angle addition postulate کے تحت ہم add کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا آپ گوھر کریں کہ جب یہ دونوں angle add ہو جائیں گے تو اس کے برابر میں یہ ایک اور adjacent angle ہے تو اس کو جیسے ہی میں add کروں گا تو یہ دونوں angle کا sum 180 degree کے برابر ہوگا کہ ہم ان angles کو add کریں گے یعنی یہ جو angle c رہ گیا ہے باقی اس کو ہم angle c کہیں یا angle a c b کہیں بات ایک ہی ہے تو ہم اسی طرح سے ان تینوں interior angles کا sum 180 degree کے برابر ثابت کرنے لگے ہیں اس technique کے ذریعے کہ ان کا sum straight line 180 degree کے برابر ہوتا ہے سو یہ جو equation ہمارے پاس i ہے اس میں equation کی دونوں side پر میں angle a c b add کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں اس step میں میں نے تھوڑی سی جگہ بچانے کے لیے m measurement ہٹا دیا ہے آپ چاہیں تو کہیں بھی measurement نہ لگائیں books کے اندر کچھ books کے اندر measurement استعمال ہوتا ہے کچھ books کے اندر نہیں ہوتا ہے آپ نہ بھی لگائیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا بٹ میں نے یہاں پہ measurement نہیں لکھا ہے m نہیں لکھا ہے تو دیکھیں یہاں پر angle a plus angle b لکھا ہوا تھا left side پہ یہ تو اسی طرح آگیا ادھر ہم نے add کر دیا ہے angle a c b بالکل اسی طرح سے equal کی right side پر angle 1 plus angle 2 تو پہلے ہی لکھا تھا تو یہاں پہ ایسی لکھ دیا جب left side پہ angle a c b add کیا ہے تو right side پہ میں نے add کر دیا یہ ہم کر سکتے ہیں اگر ہم equation کی دونوں side پہ same چیز add یا subtract کرتے ہیں تو equality کو کوئی فرق نہیں پڑتا مثال دیکھ لیں آپ لوگ جیسے مثال کے طور پر لکھا ہے 5 برابر ہے 2 plus 3 کے اگر میں left side پہ 2 add کرتا ہوں اور right side پہ بھی 2 add کرتا ہوں تو تب بھی یہ equality کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اب بھی یہ 7 ہے اور اب بھی ان تینوں قسم 7 ہے بلکل اسی طرح سے ہم نے نیچے یہ کام کیا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں addition property of equation same reason آ جائے گا یہاں پر اچھا یہ کرنے سے فائدہ کیا ہوا اب میں اس کو angle a c b کہوں یا angle c کہوں بات ایک ہی ہے تو left side پہ آ جائے گا angle a ایسی ہی آ جائے گا angle 1 plus angle 2 برابر ہے angle a c d کے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں angle a c d کے ان دونوں angle کا سم کروں گا تو یہ angle addition postulate ہے تو ان دونوں کی جگہ میں نے لکھ دیا ہے angle a c d اور angle a c d اسی طرح سے آ گیا ہے تو یہاں میں نے reasoning میں بتا دیا کہ angle 1 plus angle 2 برابر ہے angle a c d کے تو یہ جو left side ہے یہ تو اسی طرح آ جائے گی یہ تو ہمیں چاہیے چاہیے تا theorem proof کرنے کے لئے equal اسی طرح آ جائے گا اور angle a c d plus angle a c d جو ہے یہ 180 degree کے برابر ہوگا ٹھیک ہے نا یہ angle اور یہ angle ان دونوں کا 180 degree کے برابر ہوگا کیونکہ یہ دونوں linear pairs ہیں ایک straight line پہ پڑ رہے ہیں یہ دونوں angles تو ان کا 180 degree کے برابر ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں supplement postulate supplement postulate پیچھے ہم سیکھ چکے ہوئے vertically opposite angles theorem کی ویڈیو میں تو وہاں بھی آپ اس کو استعمال کر چکے کسی بھی triangle میں تینوں angle کا sum 180 degree کے برابر ہوتا ہے تو کوئی سبھی triangle ہو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ کسی بھی triangle میں تینوں interior angles کا sum 180 degree کے برابر ہوگا یہ ہم نے یہاں پر proof کیا ہے یہ آپ نے اس theorem میں سیکھا ہے کہ کوئی سبھی triangle ہو تینوں interior angle کا sum 180 degree کے برابر ہوتا ہے اچھا اس theorem سے ہمیں ایک اور چیز بھی پتہ لگی ہے جو میں آپ کو exterior angle theorem کہہ رہا تھا نا proof کرنا ہے تو دیکھیں angle a plus angle b یہاں دیکھیں یہ دونوں interior opposite angles ہیں اور angle 1 plus angle 2 exterior angle ہے دونوں کو ملا کر exterior angle برابر ہوتا ہے یعنی یہ exterior angle ہے دونوں کو ملا کر exterior angle برابر ہوتا ہے interior opposite angle کے sum کے یہاں پہ exterior angle theorem بھی proof ہو جاتا ہے اس step کے اندر اور اسی کو آگے بڑھائیں گے تو triangle angle sum theorem بھی proof ہو جائے گا تو اس کا short name ہے triangle angle sum theorem کہ کسی بھی triangle میں 3 angle sum 180 degree کے برابر ہوتا ہے اس طرح سے ہم نے اس theorem کو نام دیا ہے تو hope کہ آپ کو یہ theorem سمجھ آیا ہوگا آپ کے کئی theorems میں اس کا استعمال ہے تو آپ نے اس کو confidently استعمال کرنا ہے یہ theorem کو کیونکہ آپ اپنے ہاتھوں سے اس کو proof کر چکے ہیں امید ہے آپ کو ساری باتیں سمجھ آئی ہوں گی لیکن پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو مجھے comment box میں پوچھ سکتے ہیں whatsapp کر لیں میں آپ کو answer کر دوں گا تو next ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے آپ کے chapter 9 کے پہلے theorem کے ساتھ تو اب ہم start کریں گے ہماری ساری basics complete ہو گئی ہیں تو next ویڈیو میں ہم ملتے تب تک اللہ حافظ